وہ صحیح رہے گا تو چلیے ٹائم میرے کو بتا دیں کتنا کیونکہ میرے کو بولوں گا تو پانچ گھنٹے لگ جائیں گی تو پتروں کیونکہ پتر سب سے پہلے اگر آپ نے پتا ماتا گرو تین رن لے کے آتے ہو آپ جب بھی آتے ہو تو یہ جنرے ہو آپ کو تین باتیں یہاں سکاتا ہے برہمان کو شکہ جب وہ رکھنا چاہیے کیونکہ شکہ رہو انٹی نہ ہوتا ہے جس کا رہو خراب ہے وہ شکہ رکھ لے اس کا رہو کچھ نہیں بگاڑ سکتا دوسرا جنرے ہو تین گانٹ لگتی ہیں اور ایک 96-94 کا جنرے ہو ایک 102-94 کا ہوتا ہے تین گانٹھے لگتی ہیں پہلے اسٹریاں بھی جنرے ہو پہنا کرتی تھی لیکن جسے جسے سمائی پیتتا گیا تو اسٹریاں نے جنرے ہو بند کر دیا اس لیے برہمانی دو جنرے ہو پہنے لگے انہیں اسٹریاں بھی پہنے لیا اور خود کا بھی پہنے لگے تو جنرے ہو جنرے ہو جنرے ہو پہنے لگے 16 سنسکاروں میں ہمارے اس میں سریع بتایا گیا ہے سناتندھر میں وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان آپ بچوں کو جنرے ہو پہنے لگے اگر آپ بچوں کو نہیں بتائیں گے تو اگلی پیڑی کیسے سیکھے گی بتائیں آپ تو چلتے ہیں سب سے پہلے رین پتر آپ کے گھر میں آپ پتروں کو کیسے جانے گی کہ آپ کے کون سا رین ہے پتر دوست ہے بھی یہ کہ نہیں ہے آپ کے گھر میں آپ کیسے کس دیرتا سے پریشان ہیں کس پتر سے پریشان ہیں تو آپ نے پیپل کا پیر دیکھا ہوگا دیکھئے پرکرتی کا نظارہ دیکھئے پیپل کے پیڑ اگر آپ بیچ ڈالوگے تو کبھی جندگی میں اوگے گا نہیں کوئوہ بیٹ کرے گا جہاں جہاں کوئوہ بیٹ کرے گا وہاں پیپل کے پیڑ اپنے آپ اتپن ہو جائے گا جس گھر میں پیپل کا پیڑ اگر اوگ آتا ہے تو سمجھو اس کو بہت بڑا پتردوس ہے اب چلیے اب بہت بیٹ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کھڑکی کھڑکی کے اوپر ہی آ جاتا ہے کبھی دیکھا ہوگا پورم میں آ جاتا ہے اور ایک اور میں بتاتا ہوں اتر کی طرف اگر ایسی دیوال تڑک جاتی ہے کسی کی کھڑکی کے اوپر دوسر میں تو اسے پھول پتردوس ہوتا ہے اگر دچھین کی طرف دباغ تڑک جاتی ہے یعنی دو حسوں میں بڑھ جاتی ہے تو اس کو سات پیڑیوں کا یا اس گھر میں دو اکال مکتو جرور ہوئی کوئی بھی دیکھنے بھی اگر اتر اتر کی طرف ایک بار دو بار تیمہ تڑک جاتی ہے اتر باد تو سمجھو کہ تیسری پیڑی میں کوئی جہر کھا کے ابس مرا ہوگا اس گھر میں میں اور ہسترے کا سے اور سب پورا بشتر بتا رہا ہوں گا بھی پورا بتاؤں گا دیکھئے آسونی بھائی جلدی جلدی کریں جب گیان کی بات ہوتی ہے نا چرچہ تو جلدی جلدی کیونکہ پتروں کا دیکھا ہے آپ بھی کبھی بھی دیکھنا پتروں کی پوجا کروانے جاؤں گے تو آپ کو ارچن جب جب نہیں نہیں میں صحیح ہونا ہوگی آپ سوچو کہ پتروں کے لیے میں یہ کام اس تاری کو کروں گا نالان ناگ بھی کروانے جاؤں ترپنڈی کروانے جاؤں کالسرب کروانے جاؤں گیایا گیا جاؤں جی میں سولہ دن ان کا پنڈ کرنے جاؤں تو کچھ نہ کچھ آپ کو رکابڑ جنو آئے گی اب میں پتروں کے اوپر بول رہا ہوں جلدی جلدی کرو جو گیان کی چیز ہے اسے لے لینا چاہیے اب جلدی جلدی میں کیسے بولوں یہ ہو سکتا ہے کہ میں جہمت آدھی جہند کر کے بیٹھ جاؤں کبھی اور کبھی سمیلن ہوگا تو اگلی بار میں ہر بول دوں گا اگر آپ چاہو تو بولیں نہیں تو جہمت آدھی آپ نے میں بولایا نہیں کوسٹن کریں گے تو ہم کچھ نہیں بتا پائیں گے کیونکہ جو بول رہا ہے وہ بھی نہیں بول پائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا کچھ بھی کچھ بھی کر لی دیئے کل پروت کر رہتا ہے اس کو بلا کے سب سے پہلے ٹھیکا اس کو کیلئے کہ صاحب ہم اے اے کاری کرنے گا رہے ہیں آپ ہمارے گھر پہ آمنتر تھے اگر کل پریبار میں کوئی اے کرمکانٹ کا کارے نہیں بھی کرتا ہے تو اس کے جو بھی ہو نہیں بھی کرتا ہو تو اس کو اگر آپ کا حبان ہو رہا ہو اگر آپ کا حبان ہو رہا ہو جانے کھا ہو آپ کا کارشت دھوڑنے والا نہیں اس لیے کل کی مریادہیں ہوتی تھی پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پنڈی جی کے پاس جاتے تھے جن پتری کھا ہے تو کھہر بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ ہی بنوا پاتے تھے کیونکہ پنڈی جی کو اتنی پرسطی نہیں ملتی تھی کہ اتنی بڑی ایک کلومیٹر کی پتری بنایا کیونکہ پہلے ہست سے لکھی جاتی تھی ہست سے تو اس میں کتنا ٹائم لگتا تھا اور پہلے ہر ایک تو مہینے میں پنڈی جی کے پاس جاتے تھے پنڈی جی اب ہمارا ایسا ہو ہوتا تھا تو پنڈی جی بول دیتے چنے کی دال دان کر دو کچھ مت کرو مشور کی دال دان کر دو چنے کی دال کر دو اینے وہ آئٹم بتا دیتے تھے کہ یہ کرتو آپ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے تو اس پہ بھی دالوں کے اوپر بھی بولتا تو بہت بڑی بات ہو جاتی کیونکہ یہ ساتھ پرکار کے جو نو پرکار کہ ہمارے کلر تھیرپی جو ہمارے بوڑی میں ہیں وہ الگ الگ کلر کس پرکار سے دان کرنا چاہیے وہ ایکٹیب ہوتا ہے اسی پرکار کی دونہ رہے ہیں اس کو وہ توری چلے چھوڑی ہے ہستریکہ پہ آتے ہیں میں دو تین چار پوائنٹ بتاؤں گا زیادہ نہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے اپنے اپنے ہستریکہ دیکھئے یہ ہے ہدائریکہ دیکھئے سب ہی دیکھئے وہ پریکٹیکل کریے ابھی اپنے 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 پریکٹیکل کریے ہے نا یہ ہست ریکھا ہے ہاتھ ہے آپ کا یہ ہندہ ریکھا ہے یہ پیچھ میں نستسک ریکھا ہے اور یہ جیون ریکھا ہے جیون ریکھا کہ کسی کسی کے اپنے ساہیک ریکھا ہوتی ہے جس کو ہم منگل ریکھا ہوتے ہیں وہ بہت کم لوگوں کے ہاتھ میں پائی جاتی ہے اگر وہ منگل ریکھا ہے آپ کے میں ہوگی میری ساہیک کیونکہ جس کو منگل ریکھا ہوتا ہے اس کا ڈوڑڑوڑ بھاگ ہو جاتا ہے جبکہ میرے میں دو دو منگل ریکھا ہیں کوئی کتنا بھی دشمان آجائے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ یہ منگل ساہیک ریکھا اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ جیون میں جتنے اتار آپ کے آتے ہیں یہ منگل ریکھا اپنے آپ ڈوڑوڑن کر لیتے ہیں اس کو کارڈ دیتے ہیں بھلی دشمان کتنے اگر کٹ رہی ہے تو منگل ریکھا جیون ریکھا تک جانے ہی نہیں دیتی تمہاری پروبلم بھی شالپ کر دیتی ہے تو یہ جو گروہ پربت ہے دیکھئے ایک ہدہ ریکھا کے اوپر گروہ پربت ہے گروہ پربت پر اگر اسٹار کا نشان ہے کسی کے لیے اگر اسٹار کا نشان ہے تو اس کو پتر دوس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ چاہو تو لگ بھی سکتے ہو جس کو بھی لگنا ہو پتر دوس ہوتا ہے اس کے بعد میں عشق پر اگر گبہ جیسا بن جاتا ہے گدہ کسی کے بن جاتا ہے گدہ ہے نا تو ایسا آدمی پورو جنگ میں بھرامونوں سے ستایا ہوا رہتا ہے اور وہ جب تک کل پروہد کو بلا کے اس کا آپ پوجہ نرچن اگر آپ نہیں کروا گے آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا اور اگر ادھر گدہ جیسا ہو کے وہ چار کون کا ترچور جیسا بھی اگر بن جاتا ہے یا سواستک بن جاتا تو ایسا آدمی مٹ آدھیس ہو کے بڑے بڑے مٹوں کی اسٹھاپ نہ کرتا ہے اور اپنے کل کلوہ کو آنگے بڑھاتا ہے دیکھئے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ سی بن گئے بہت بیسا کماتے ہیں ہمارے جیسے ڈلیو جی بیٹے ہیں بہت بیسا کماتے ہیں اب ایسی کون سی ریکھا ہے جو بہت بیسا کماتے ہیں بہت بیسا کماتے ہیں بہت بیسا کماتے ہیں بہت بیسا کماتے ہیں بہت بیسا کماتے ہیں